بگ بوز تیرا گالیا دینے پر آسیم کے پیٹا نے صدار سکلا کو لے کر دیا یہ بیان بلوادت ریالٹی سو بگ بوز تیرا میں کنٹیسٹن اپنی پرپورمنس سے دس ہوگا دیان اپنی طرف آفتر سیند کرنے میں پوری طرح سے کامیاب رہے ہیں مسہور ریالٹی سو بگ بوز تیرا کئی افتوں سے ٹی آر پیلیش میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب رہا ہے سدار سکلا، آسیم ریاض رسمی اور سیناج گلی سو کے سب سے پسندیلہ کنٹیسٹن کے روپ میں اوپرے ہیں یہ کہنا گلت نہیں ہوا کہ سدار اور آسیم کی لڑائی نے سبی کا دیان کھی جائے بیٹے اپیسوڈ میں ایلیٹ کلب میمبرشیپ کی دعویداری کے دوران دونوں کے بیچ جبدست لڑائی دیکھنے کو ملی بیٹے اپیسوڈ میں سدار نے آسیم کو گالی دی اس دوران دونوں کے بیچ دھکا مکی بھی ہوتی نظر آئی سدار نے اس لڑائی میں آسیم کے بھائی عمر ریاض کو بھی گسٹ لیا اور ان پر بھی ایک ویکتی کا ٹپنی کی تھی اب آسیم کے پتا ریاض احمد چودین نے ٹویٹر پر ایک ہیوئر سے بات کرتے ہوئے سدار سکلا کی گالیوں پر پرتکی جائے دیئے انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا میں اس کی گالیوں سے پریسان نہیں ہوتا ہوں کیونکہ یہ درباگے پونے ہیں انہیں اپنے پتا کا پیار نصیب نہیں ہوا جو میں سوچتا ہوں کہ ان کے وقت میں بدلاؤ لانے کیلئے ضروری تھا لیکن یہ نیتی ہے انہیں اس کے ساتھ رہنا ہوگا امید ہے کہ جب وہ گھر سے باہر آئیں گے تو انہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ ان کی گالیاں بری تھی ادھر آسیم کے بھائی عمر ریاض نے بھی سدار سکلا کی گالیوں میں اپنا نام کھیچے جانے پر بیان دیا انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا آج سدار سکلا نے مجھے آسیم کے ساتھ جوڑ کر گالیاں دی بھگوان کا سکر ہے میری ماں نہیں گئی ورنہ انسان انہیں بھی گالیاں دیتا اس سخص کا کوئی کلاس نہیں ہے بڑا بھائی بولا تھا میں نے اسے اور اس نے جب مجھے گالی دی تو میرے پاس اور کچھ کہنے کے لیے نہیں ہے اس کے لیے گالیاں دینی جیسے عام بات ہو گئی ہے خبر اچھے لگے تو لائک کریں اور سسکرائب کرنا نہ بھولیں